السلام علیکم دوستو میرا نام وحید ہے اور میں منچسٹر میں اپنی وائف اور اپنے دو بچوں کے ساتھ رہتا ہوں کیونکہ میں اپنی لائف سوشل میڈیا پر شیئر کرتا ہوں میں نے سوچا کہ میں اپنی لائف ایک ایسی اسٹوری جو میری لائف کی سب سے بڑی انسیڈنٹ ہے اور جسے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ یہ 2011 کی بات ہے جب میں نے جامعہ ڈالی کی ایک انویسٹی ہے جہاں میں ملے اسلامی ہے وہاں سے میں ڈپلومہ الیکٹرکل انجینئر کر کے پاس ہوا ایک ایسی چیز میں کرتا تھا جو میں کرنا نہیں چاہتا تھا تو اس کی وجہ سے مجھے آگے پروسیڈ اسٹڈی میں کرنے کا کوئی بھی رادہ نہیں تھا میں نے ایک سال تک جوب ڈھونڈی مجھے جوب نہیں ملی لیکن فائنلی ایک سال کے بعد سے مجھے جوب مل گئی 2013 کے انڈ میں پھر مجھے ایک نئی جوب ملی اومان کے لئے میڈیلیسٹ کنٹری کے لئے اولین گیس فیلڈ میں ایز ان الیکٹرکل سپروائزر میری پہلی جوب نویڈا میں تھی ڈیلی میں اور پھر دوسری جوب میری چنڈی گڑ میں تھی اور میری یہ تیسری جوب تھی میں وہاں میں چلا گیا 2013 کے انڈ میں پھر 2014 کے انڈ میں لگوک ایک سال دو مہینوں کے بعد سے میں واپس انڈیا آیا میرے ماں باپ میرے بھائی بہن میرے دوستوں سے مل کر بہت مزا آیا بہت خوشی ہوئی بہت اچھا ماحول تھا جوب کے معاملے میں بھی مجھے دوسری جوب چاہیے تھی اچھی جوب چاہیے تھی اس سے بہتر جوب چاہیے تھی میں ممبئی جا لگے جوب کی تلاش میں ایک دو مہینے کی ٹھوکروں کے بعد مجھے جوب نہیں ملی واپس میں آگیا اپنے گھر سٹوری میں ٹوش جب آتی ہے جب اچانک ایک رات میری امی کے پیٹ میں بہت درد شروع ہو جاتی ہے پھر ہم نے اپوائنٹمنٹ بوک کی نیکسٹ ٹے ہم ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر نے بتایا کٹنی میں سٹون ہے اور لیزر سرجری کر کے سٹون کو ریموو کرنا پڑے گا ہم نے سرجری کے پوائنٹمنٹ بوک کر لی اور پھر سرجری کے پوائنٹمنٹ کے دن ہم چلے گئے ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر نے آپریشن تھییٹر میں آیا سرجری سے پہلے چیک اپ شروع کی اور واپس آ کر کہتا ہے کہ میں اس سرجری کو پروسیڈ نہیں کر سکتا مجھے کچھ پیشنٹ کے سٹمک میں کچھ ایسی چیز دکھ رہی ہے جو میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں لمپ سی ہے تم بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ پوری بوڈی کے سکین کر رہا ہوں پھر اس کے بعد سے میں یہ بات ہے دوہزار پندر کے انڈ کی پھر میں اس کے بعد سے اپنی جوب، ٹریم جوب، اپنی وہ چیز جو میں کرنا جاتا تھا سب کچھ بھول گیا آلیڈے بھول گیا پھر میں چلا گیا اپنی کو لے کر کے ڈیلی کے ایک ہسپیٹل ایمز میں جو کہ انڈیا اوٹ سے انڈیا کی سب سے پڑی گورمنٹ ہسپیٹل ہے بہت کالیفائیڈ اور ایکسپیرینس ڈاکٹر ہے لیکن کیونکہ گورمنٹ ہسپیٹل ہے پھر بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن لکھلی میرے بڑے بوکے بیٹے ڈاکٹر ساتھی وہاں پہ نیرو سرجن ہے انہوں نے میری پوری ہیلپ کی اور انہوں نے ساری پوائنٹس میں بک کر دی کیونکہ میرے سارے بھائی بھائن انڈیا اور دنیا کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اور بھائی سارے جوب کر رہے ہیں سب کی کوئل آرہی ہے ریزل جاننے کے لیے کیوں دردے کیا ہوا ڈاکٹر نے کیا کہا لیکن کچھ بھی نہیں پتا فائنلی ڈاکٹر نے بائیپسی کے لئے ریکمنٹ کیا ہم نے بائیپسی کے لئے پوائنٹمنٹ بک کی بائیپسی کے سیمپل لے لی دس دنوں کے بعد سے ریپورٹ آنی تھی یہ دس دن میری زندگی کے سب سے لمبے دس دن تھے میں اپنی لائف میں کبھی بھی اتنا نروس نہیں تھا جتنا نروس میں اس دن تھا میں صبح سو کر اٹھا دس بارہ میسکولے پڑی ہوئی تھی سارے جاننا چاہتے تھے کہ ریپورٹ کے آئی میں تیار ہوتا ہوں بینہ ناشتہ کی ہے جو کہ میں کبھی نہیں کرتا تھا بھاگتا ہوں بس ٹاپ پہ جاتا ہوں بس کا انتظار کرتا ہوں لیکن مجھ سے انتظار نہیں ہوتی ہے پھر میں آٹو پکڑتا ہوں پھر میں چلا جاتا ہوں ایمز بلڈنگ نمبر ٹو ڈاکٹر ریزلٹ دیتا ہے ایک پیج کی ریزلٹ تھی ڈیر لائن میں لکھا ہوا تھا اور کچھ بھی نہیں یاد مجھے کیا تھا ایک ورڈ مجھے یاد ہے کیر سینوما اس ریپورٹ کو داکٹر کے بس چیک کرانی تھی لیکن میں انتظار نہیں کر سکتا تھا میں نے اپنے فون کے کامرے سے ایک فوٹو کلک کی اور ڈاکٹر ساکی بھائی کو پیج دی ڈاکٹر ساکی بھائی کی کال آئی وہید کہا ہوں میں نے بتایا بلڈنگ نمبر ٹو کے جسٹ باہر نکل رہا ہوں انہوں نے کہا میں جسٹ ابھی آ رہا ہوں تمہارے پاس اور ابھی پاپا کو کال کر لو مطلب میرے بڑے ابو کو میں کنفیوز ہوا میں پاپا کو کیوں کال کروں انہوں نے کیوں کہا بڑے ابو کو کال کرنے کے لئے وہ کیوں آ رہا ہے مجھ سے ملنے میں ڈھر گیا مجھے نہیں پتا تھا کیا ہے لیکن میں ڈھر گیا تھا